گورمنٹ انتہائی ہاتھ درمی پر ہے گورمنٹ نہ کہ جو لیو اینڈ کیشمنٹ والا نوٹیفکیشن ہے وہ بھی واپس نہیں لے رہی بلکہ آگے پینچن گریجویٹی پر بھی کٹ لگانے کا سوچ رہی ہے پورے پنجاب کے تمام ازلا میں تمام سکول کالج اور تمام ادارے جتنے بھی ادارے ہیں اس میں جتنی بھی تنظیمیں ہیں سب نے مل کر مشترکہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے پنجاب کے تمام اداروں کو بند کر کے تمام زلی ہیڈکوارٹر پر ڈی سی دفتر کے سامنے کیمپ لگائے جائیں گے اور اس پر سختی سے عمل درامت کیا جائے گا تمام ہیڈ ماسٹر تمام پروفیسر تمام سکول کے ازازہ جو ہے ڈی سی دفتر تک جلوسوں کی صورت میں پہنچیں گے اور زیادہ زیادہ لوگ جو سیکٹریٹ میں داسترین طریق سے دھرنا اسٹارٹ ہو رہا ہے اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ گورمنٹ جو ہے داسترین طریق سے پہلے پہلے ہماری بات مان لے گی کیوں اس وقت تک گورمنٹ انتہائی ہاتھ درمی پر ہے گورمنٹ نہ کہ جو لیو اینڈ کیشمنٹ والا نوٹیفکیشن ہے وہ بھی واپس نہیں لے رہی بلکہ آگے پینچن گریجویٹی پر بھی کٹ لگانے کا سوچ رہی ہے یہ ملک ماشاءاللہ بڑا ذرخیز ہے یہ ملک اتنا غریب نہیں ہے جتنا اس کو غریب کر دیا گیا ہے اگر گورمنٹ اپنے غیر ضروری کام جو ہے اس کو بند کر کے صحیح طریقے سے ٹیکس کا نظام نافذ کرے تو یہ ملک امیر ترین ہے اگر گورمنٹ ابھی تک ہر درمی پر ہے کہ غلط فیصلہ جات کیے جا رہے ہیں میرے ملک کو میرے ملازم نے جو کمزور نہیں کیا نہ مکروز کیا ہے ان کو غلط فیصلوں نے مکروز کیا ہے ان کو ان فیصلہ جات نے جو کہ سیاستدانوں نے کیے اور اس پر عمل درامہ جنہوں نے کیا اس نے اس ملک کا بیڑا خرق کیا ہے اور اس کا حساب غریب سے ملازم سے لیا جا رہا ہے غریب کی بات نہیں سنی جا رہی میں اس وقت چیف جسرف آف پاکستان سے چیف آف آرمی سٹاف سے اپیل کرتا ہوں کہ ہماری غریبوں کی بات سنی جائے ہمارے غریبوں کی جہاز بات کو کہ ہمیں جو ملازمت میں رکھا گیا تھا ہمارے ملازمین کے پیسے سے جو کٹوٹی سے پینشن اور گریجوٹی ہماری بنی تھی جو لیو این کیشمنٹ بنی ہے اس کا پیسہ ملازمین کا پیسہ ہے آگے گورنمنٹ جو فیصلہ کرتی ہے لیکن اس فیصلے کو جو ریٹیر ہونے جا رہے ہیں ان کا پیسہ گورنمنٹ کو ان کو لٹانا چاہیے میری اپیل ہے چیف آف آرمی سٹاف سے میری اپیل ہے چیف آف چیف جسٹس سے میری اپیل ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ سے کہ یہ غریبوں کی بات کو سنن جائے اور فوری طور پر ایکشن لے کر ہمارا جو جائز مطالبے ان کو پورا کیا جائے نہیں تو ملازمین مجبور ہو چکے ہیں ملازمین اب عدم تحفظ کا شکار ہے اور اپنے حق کے لیے داستری کو جس طرح داست جولائی سے چودہ جولائی تک ملازمین نے پورامن دھرنا دیا تھا پورامن زلوں میں ہرتا کی تھی اب بھی پورامن طریقے سے اپنے پیٹ کی لڑائی لڑنے جا رہی ہے اور انشاءاللہ میں ملازمین سے اپیل کروں گا کہ اس میسید کو شیئر کریں اور جو قیادت کا فیصلہ ہے اس پر عمل درامت کریں اور جو ڈی سی دفتر کے سامنے تمام دفاتر دفاتران کو بند کر کے وہاں پر پہنچیں گے اور اپنا احتجاج گوربنٹ تک پہنچائیں گے سیول سیکٹریٹ کے سامنے تمام ملازمین جمع ہوں گے میں لاہور کے تمام کالجوں سے لاہور کے تمام سکولوں کے حسادہ سے تمام دفاتر کے جو ہمارے ملازمین ہیں جتنے بھی پیرامیٹک سے ہیں جتنے بھی لیبر یونینز ہیں جس طرح انہوں نے اتحاد کیا ہے جتنے آل پاکستان کلر کسوسیشن ہے اگیگا ہے تمام تنظیمیں مل کر جو فیصلہ کے انشاءاللہ اس پر عمل درامت ہوگا اور انشاءاللہ اگر گوربنٹ ہر درمی پر رہی تو یہ دمہ دمہ مسکل اندر ہوگا میں پھر ایک دفعہ گوربنٹ سے اپیل کروں گا کہ داستے پہلے پہلے ایک چھے کا نوٹیفکیشن واپس لیا جائے اور ملازمین جو ہے عدم تحفظ کا جو شکار ہو چکے ہیں وہ ختم ہو جائے اور ملازمین سکون سے دفتروں میں کام کریں اور اس ملک کی خاطر اس ملک کے اداروں کی خاطر بہتر سے بہتر فیصلہ ہو اگر گوربنٹ اپنی ہر درمی پر اتری ہوئی ہے تو آرمی چیف صاحب اس سے میرا مطالبہ ہے چیف جسر سے مطالبہ ہے چیف جسر ہائی کورٹ سے میرا مطالبہ ہے کہ وہ مداخلت کر کے اس ہمارے مسئلے کو جائز مسئلے کو حل کرائیں اور ملک کے اداروں میں کام کرنے والے ملازمین کا تحفظ